مدینہ کے شمال میں حرم نبوی سے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ واقع ہے جسے آج کل الخلیل کہا جاتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں اس علاقے کا نام غابہ تھا یہ ایک دلدلی علاقہ تھا جس میں گز نامی پودے اکتے تھے اور قدیم زمانے میں درختوں کی کسرت کی وجہ سے غابہ کہلاتا تھا یہ علاقہ رسول اللہ کی اور آپ کے اصحاب کی انٹنیوں کی چراغہ تھی زکرد ایک اور مقام ہے جو شام کی جانب سے مدینہ اور خیبر کے درمیان اور مدینہ سے دو روز کے پیدل فاصلے پر واقع ہے اور ایک اور مقام ہے بیزہ جو ربزہ کے قریب واقع ہے غزوہ زکرد اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ اینیہ بن حسن الفزاری انہوں نے ماہج جمادی الاول میں دشمنان اسلام میں شمار ہونے والے قبیلہ غتقفان کے بعض سواروں کے ہمراہ رات کے وقت مدینہ کے قریب میں واقع غابہ نامی مقام پر رسول خدا کی دودھ دینے والی اونٹنیوں کے ساربان پر حملہ کیا اور انہیں قتل کر کے ان کی زوجہ کو اسیر کر کے اور اونٹنیوں کو ہانگ کر نجز کی طرف بھاگ گیا بعض روایات کے مطابق یہ ساربان قبیلہ غفار سے حضرت ابوزر غفاری کے بیٹے تھے سلمہ بن عقو نامی مسلمان نے دشمنوں کو دیکھا اور کوہ سلا کی چوٹی پر پہنچ کر مسلمانوں کو اطلاع دی اور خود دشمن کے تعاقب میں روانہ ہوا اور تعاقب جاری رکھا حتیٰ کہ مسلمین بھی ان سے جاملے ادھر رسول خدا نے سب سے پہلے سلمہ کا استغاثہ سن لیا اور آپ نے بھی مدینہ میں مسلمانوں سے مدد مانگی گھڑ سوار مسلمانوں کا ایک گروہ آپ کے پاس پہنچا اور آپ نے انہیں ساد بن زید کی قیادت میں ان لٹیروں کے اطابق کے لیے روانہ کیا اور خود بھی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے مختصر سی لڑائی میں مسلمانوں سے دو افراد شہید اور لٹیروں میں سے تین افراد ہلاک ہوئے مسلمین زیادہ تر اونٹنیاں دشمن سے چھڑانے میں کامیاب ہوئے اور مسلمہ خاتون کو بھی نجات دلائی لیکن دشمن قبائل غطفان کی سرزمین کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہوئے رسول خدا نے اس مارکے کے دوران نماز خوف ادا کی مسلم خاتون جو رہائی پا سکی تھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کی ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب دشمن مجھے اس اونٹنی کی حمراہ لے کر جا رہے تو تو میں نے نظر مان لی کہ اگر میں دشمن کے ہاتھ سے رہائی پاؤں تو اس اونٹنی کو نہر کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ملی تبسم کے ساتھ فرمایا تم نے کیا برا انام اس اونٹنی کے لئے مقرر فرمایا اس اونٹنی نے تمہیں نجات دلائی اور تم اس کو مارنا چاہتی ہو اس کے بعد رسول اللہ نے سنجیدی سے فرمایا اگر کوئی نظر کسی معصیت اور گناہ پر مشتمل ہو یا کوئی شخص کسی ایسی چیز کی نظر مان لے جس کا وہ مالک نہ ہو تو نظر صحیح نہیں ہے اور تم نے ایسی اونٹنی کے نہر کرنے کی نظر مانی ہے جس کی تم مالک نہیں ہو بلکہ اس کا مالک میں ہوں